اسلام علیکم مائی نیم اس نبی لیلی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپیسیفیکلی جو ابھی ہم نے پولیسی روائز کی ہے فائیو ہنڈر سے ون تھوزن چکس کی اس سے ریلیٹیڈ ہے ایچلی ایسا تھا کہ ہمارے سے کچھ غلطی ہوئی جس کو ہم ریکٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے ہم نے میٹنگ کی ٹونٹی سیونت کو نا ستائیس کو اور جو ہمارے فیصلے ہوئے اس کو پھر ہم نے یکم جنوری کو جو نا اناؤنس کیا مگر اس میں کہہ لیں کہ بہت سے ایسے فارمرز تھے جن کی ہمیں ریکویسٹ آئی ٹوٹل مجھے ٹیم نے بتایا کہ تھرٹی نائن فارمرز ایسے ہیں کہ جو بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں فائیو انڈر چکس کی مگر ایک دم ہماری اناؤنسمنٹ کی وجہ سے وہ جو نا سٹک ہو گئے اچھا ہر ایک کا ایک اپنا کہلیں کہ سٹانس تھا تو مگر ایک میں فارمر ہے ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا میں ان کے کومنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں جو سمجھے کہ ایک وننگ سٹانس تھا جس نے ہمیں اس چیز پر کنونس کیا کہ ہمیں کچھ حرصہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں پہلے میسیج گو تھروں کر لیتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ فردر کیا ہے میسیج ہے فارمر کا کہ محترم نبیل صاحب آج آپ کی ویڈیو دیکھی چوزوں کی تداز بڑھانے کے بارے میں یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں اللہ آپ کو اور زیادہ رزق سے نوازے مگر میں آپ کے طریقہ کار سے متفق نہیں آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فارم ہم سب فارمرز کا ہے ہمارا جو ہے اگر آپ کا ادارہ ہم سب کا ہے تو آپ کو ہمیں پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ چوزوں کی تداز پانچ سو سے ہزار کرنے جا رہے ہیں اکدم یہ آہ اناؤنسمنٹ کر دینا کہ تداز بڑھ گئی ہے اور آپ کا ایک طرفہ فیصلہ یہ آپ کا ایک طرفہ فیصلہ ہے آپ کو پہلے ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا مگر آپ مالک ہیں جیسا بھی کرنا چاہیں مگر میرا مشورہ ہے کہ آج سے یہ کہنا بند کر دیں کہ یہ آپ کا ادارہ ہے آپ نے ثابت کیا کہ یہ آپ کا ہی ادارہ ہے مگر میری بات بڑی اگر میری بات موری لگی تو معذرت اگر میری بات بڑی لگی تو معذرت پر میں سمجھتا ہوں اختلاف کرنا میرا حق ہے اللہ آپ کو اور رزق دے آمین اچھا سر ہم ایک اپنی سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک ٹائم فریم اناؤنس کرنا چاہیے تھا یہ ہمیں بھی اس چیز کا کہلیں کہ احساس بعد میں ہوا جب یہ اتنا زیادہ ریزنٹمنٹ آئی اور لوگ اتنے زیادہ کروسٹیڈ اور بکنگ کے بارے میں جو انہا ویٹ کر رہے تھے تو ہم اپنے طور پر پلان کر رہے تھے ہم اپنے انٹرنل آسپیکس کو دیکھ رہے تھے تو ہم سے یہ اگنورس ہوگی کہ ایکسٹرنل چیزوں کو ہم نے ویلویٹی نہیں کیا اور چونکہ ہم بھی ایک ڈیویلپنگ آرگنزیشن ہے تو ہر ادارہ اور ہر پرسن کہلیں کہ اپنے کہلیں کہ ایکٹیویٹی سے ہی سیکھ کے بڑھا ہوتا تو ان چیزوں کو ہم نے ویلویٹ کیا لاسٹ ٹو ڈیز میں کافی زیادہ ویلویٹ کیا تو اس پہ پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ابھی سے انانسمنٹ کر رہے ہیں کہ پہلے تو ففت تک ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سب کی بوکنگز لیں گے تو آج جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ٹوڈے اس تھرڈ آف جنوری نا تو تین جنوری ہے اور آج کا دن ہے منگل کا تو ہم وہ پانچ کی ڈیٹ کو بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور اگلے منگل تک دس جنوری تک دس جنوری تک جتنے لوگ پانچ سو چکس کی بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں ان کی سلپ بن جاتی ہے تو ہم ان کو فائیو انڈر چکس ابلائج کریں گے دس طریق تک جو پچھلے لوگ اگر جن کی پانچ سو کی سلپ بن گئی ہوئی ہے اگر وہ ڈپاؤزٹ کرواتے ہیں تو ہم ان کو چکس دیں گے مگر دس طریق سے آگے جو ہے نا ہم اس کو ون تھاؤزنٹ ہی کریں گے اچھا یہ ون تھاؤزنٹ کوانٹی جو ہے نا یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا بہتری ہے تاکہ کچھ آپ اپنے فارمز کو اپنے کیلیبر کو اپ لفٹ کریں اور یقین جانے کہ یہ آپ کو ایک پروفیشنل گراؤنڈز پہ لانے کے لیے ہم کر رہے ہیں ہمارا یہ کنسن نہیں ہے کہ ہم مطلب نیچلے لیول پہ جائیں نا اصل میں لومن ازا کہلے کے کمرشل بریڈ اور کمرشل بریڈ کمرشل طریقہ کار سے چلے گی ہی تو فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس کو ڈمیسٹیک یا کہلیں کہ گھر کے ایک سٹینڈر کے مطابق چلائیں گے تو وہ نہیں ہوگا پچھلے سال ہم نے یہ پرابلم فیس کی کہ لوگ سوچ اسے لے لیتے تھے اس کو بودھر ہی نہیں کرتے تھے جس چیز کو ہم نے دیکھتے ہوئے پانسو کیا تھا ابھی بھی پانسو پہ لوگوں کو انہوں نقصان آتھ ہو رہے ہیں مطلب لوگ کیا کرتے ہیں گھڑوں میں گھر کے کمروں میں چھتوں پہ پال رہے ہیں پراپر فارم یا شیڈ کو ہائیڈ نہیں کر رہے تھے جس وجہ سے برڈ نہ اس طرح پر فارم کر پاتا ہے نہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے نہ میڈیکیشن ہوتی ہے تو یہ بہت سی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا مگر میں آپ لوگوں کی محبت کا اور آپ کے کنسرن کا جو انہا بہت شکریہ تو ہم اس کو 10th of January 2023 تک 2023 تک جو انہا اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور سر میں آپ سے اور باقی سب فارمر سے یہ اپولوجائز کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک اگنورنٹ ایکسپیکٹ تھا مگر یہ انٹینشنل ہی نہیں ہوا جانبوجھ کہ ہم نے نہیں کیا ہم ایک اپنی سپیڈ سے چل رہے تھے تو جب آپ لوگوں کے میسیجز آئے تو یہ ہمیں ہوشہ ہے تو آپ کا شکریہ وہ کہتے ہیں اچھے کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں تو یہ ایک ہم نے جو چیز سیکھی ہے آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ تعالی نیکس ٹائم جو ہوگا ہم جو بھی چینج کرنے جائیں گے اس کو ویل بیفور ٹائم آپ سے شیئر کر لیں گے تاکہ آپ لوگوں کا بھی فیڈ بیک آ جائے اور یہ ایک میوچل ڈیسیجن ہو نہ کہ یہ انڈویجل ڈیسیجن ہو تو یہ جو ہماری موو تھی اس کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں یہ ہماری مسٹک تھی تو ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں تو ہم اس کو ٹین ڈیز اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور جو تھرٹی نائن فارمرز ہیں ان سے میری ٹیم رابطہ کر کے ان کو بوکنگ سلپس بیجے گی اور آپ میں بھی اگر کوئی فائیو انڈر تک کروانا چاہ رہا ہے تو وہ دس جو ہے نا جنوری تک ہو سکتا دس جنوری دوہزار تئیس تک تو ادھر میں ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں کہ دس جنوری تک جن لوگوں کی فائیو انڈر کی سلپ بن چکی ہوگی اور ڈیپاؤزٹ آ چکا ہوگا ان کو ہم فائیو انڈر چکس جو ہے نا وہ دیں گے گیارہ جنوری کا دن جیسے ہی شروع ہوگا تو نہ کوئی سلپ فائیو انڈر چکس کی ریڈی ہوگی اور نہ ہم کوئی بوکنگ پکریں گے تو ایڈ دینٹ انشاءاللہ ہم امید کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کو اس طرح کا کوئی کہلیں کہ سڈن سرپرائز ہم نہیں دیں گے تو باقی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی سیکھنے میں جو نہ گلتیوں کا مارجن دیں انشاءاللہ ہم آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آرگینک ویلی آپ سب کا آدارہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے چلیں گے